دوستو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اردو ٹیچر کا پندرمہ حصہ اس میں آج میں آپ کو لام اور میم سے مل کر بننے والے ہرسوں کی شکل کس طرح کی ہوگی اور یہ کیسے پڑھے جائیں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد نئی سیریز شروع ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا تے اور تو اسے کس طرح سے کون سے لفظ لکھے جاتے ہیں تو آج شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنے لائک اور شیئر کرنے دوستو یہ ہے لام لام سے بنتا ہے لا ہندی کا لا سے لٹو علف سے آ لام علف زبر لا لام بے زبر لب 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 تینوں اسی طرح سے لکھے جائیے لام بے زبر لب 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 اور لب بھی اسی طرح سے لکھے جائیے اس پر کیونکہ اردو میں زیر زبر اور پیش نہیں لگا جاتے ہیں تو اس لئے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ جب آپ پڑھیں گے آگے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لفظ لب آئے گا کہ لب آئے گا کہ لب آئے گا یہ آپ کو سمجھ کے لکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو یہ لکھا جائے گا لب اب لکھیں گے لت لام سے بنتا ہے لا تے سے بنتا ہے تا لا تا لت لت اور لت بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام سے لا جیم سے جا لا جا لج لج اور لج بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام سے لا جا لچ لچ اور لچ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام سے لکھا جائے گا لام سے زبر لہ یہ بھی لہ 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 یہ تینوں اسی طرح سے لکھے جائیں گے لام دال زبر لد لہ دا لد 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 اور لد بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام اڑے زبر لڑ لڑ اور لڑ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام زال زبر لز لز اور لز بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام سین زبر لس لا سا لس لس اور لس بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام، شین، زبر، لش، لا، شا، لش، لش اور لش بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام، توی، زبر، لطر، لا، تا، لطر، 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 تینوں اسی طرح سے لکھے جائے گا لام، این، زبر، لا، لا، آ، لا، لام، غین، زبر، لگ، لا، گا، لگ، 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 تینوں اسی طرح سے لکھے جائیں لام، فے، زبر، لف، لا، فا، لف، لف اور لف بھی اسی طرح سے لکھے جائے گا لام، کاف، زبر، لک، لا، کا، لک، لک اور لک بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام، گاف، زبر، لگ، لا، گا، لگ، لگ اور لگ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام، لام، زبر، لل، لا، لا، لل، لل اور لل بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام، میم، زبر، لم، لا، ما، لم، لم اور لم بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام نون زبر لن لا نا لن لن اور لن تینوں اسی طرح سے لکھے جائیں گے لام باو پیش لو لا میں او کی مطرہ لو لو اور لو بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا لام ہے زبر لہ لا ہا لہ لام یہ زیر لی لام بڑی کی مطرہ لی اب لام کے بعد آتا ہے میم میم سے بنتا ہے ہندی کا ما اور ما سے علف سے بنتا ہے آ ما میں آ کا ڈنڈا ما اس طرح سے لکھا جائے گا میم سے ما بے سے با مب مب اور مب بھی اسی طرح سے لکھے جائیں گے میم پے زبر مپ ماں پا مپ مپ اور مپ بھی اسی طرح سے لکھے جائیں گے ماں میم تے زبر مط ماں تا مط مط اور مط بھی اسی طرح سے لکھے جائیں گے میم تے زبر مط زبر مچ ماں چا مچ مچ اور مچ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم این زبر ماں ماں آ ماں میم غین زبر مگ 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 اور مگ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم دال زبر مد ماں دا مد مد اور مد بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم ڈال زبر مد ماں ڈا مد مد اور مد بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم زال زبر مز ماں زا مز مز اور مز بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم رے میم رے زبر مر ماں را مر مر اور مر بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم رے زبر مر ماں را مر مر اور مر بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم زے زبر مز ماں زا مز مز اور مز بھی اسی طرح لکھا جائے گا میم ز زبر مز ما زہ مز مز اور مز یہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا لیکن یہ ز بہت کم استعمال ہوتا ہے میم سین زبر مز ما سا مز مز اور مز بھی اسی طرح لکھا جائے گا میم شین زبر مش 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 اور مش بھی اسی طرح لکھا جائے گا میم سواد زبر مز مس مس اور مز بھی اسی طرح لکھا جائے گا میم زواد زبر مز ما زہ مز مز اور مز بھی اسی طرح لکھا جائے گا میم تو زبر مت ما تا مت مط اور مط بھی اسی طرح فے لکھا جائے گا میم زوئی زبرمز مز اور مز بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا میم غین زبرمغ مغا مغ میم فے زبرمف مف اور مف اسی طرح فے لکھا جائے گا لیکن اس کا میں بتا دوں کہ ان کا استعمال بہی ہوگا جو لفظ بنتے ہوں گے میں تینوں اس طرح سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو آگے چل کے آپ جب دیکھیں گے تو اس کی لغت میں جب آپ دیکھیں گے تو لفظ اگر وہ بن رہا ہوگا تو بنے گا ورنہ ہر جگہ یہ استعمال نہیں ہوگا لیکن میں روانی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے زیر و زبر سے بھی اس میں فرق آ جائے گا میم کاف زبر مک ماں کا مک اس سے اگر لفظ بنے گا تو مک بھی بن سکتا اور مک بھی اسی طرح فے لکھا جائے گا میم چھوٹا کاف زبر مک ماں کا مک مک اور مک بھی اسی طرح فے لکھا جائے گا میم گاف زبر مگ ماں گا مگ مگ اور مک بھی اسی طرح فے لکھا جائے گا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مامے او کی مطرہ مو مامے بڑا او کی مطرہ مو اور مامے او کی مطرہ مو تینوں اسی طرفے لکھے جائیں گے میم ہے زبر مہ مہ ہا مہ 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 مو تینوں اسی طرفے لکھے جائیں گے میم یہ زیر می مامے بڑی کی مطرہ می دوستو آگے کے لفت میں اور دو تین 8 بچے ہوئے ان کو میں آج تک اور پہنچاؤں گا دوستو بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنوات